جو قاتب وحیل ہے اور کلام الہی کی امانت کو اچھا انداز سے اگر کر رہا ہے آج سوچئے وہ خلافت کی امانت کو غلط مقام پر کیسے رکھیں گے یہ تو یزید کی قسمت اور یزید کی عمال ایسے سے جس کمبختے ایسے معاملات کیے ورنہ یاد رکھیں جب حضرت عبد صدیق رضی اللہ عنہ کا نصال ہونے لگا گا تو آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نومینیٹ فرمائے گا میرے والی طریقہ ہو داد یوگن عرشی کہ حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بڑے جلالی ہیں یہ تو بعض باعث تو درہ نکال لیتے آپ خلافت ان کو دے رہے ہیں آگے معاملہ کیا ہوگا حضرت عبد عبر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب بارے خلافت اٹھائیں گے تو حلم و بردباری بھی آئے گا یہ دیکھیں یہ ہے دور رسلگاہ کہ تمہارا کہنا مجھا ہے کہ ان کا جلال ہے لیکن جلال حق کے قابے ہے اور جب ان پر خلافت کی ذمہ داری آئے گی تو اور حلم و بردباری آئے گا اور ان کا جلال آج سے اس کا کھنڈا ہوگا یہی وجہ ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ وہ نے فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی جلال میں آتے تو جو لوگ ان کی نفسیات سمجھتے دیں کہ سامنے جو کوئی عذاب کی آیت پڑھ دیتا تو آپ کا جلال جب ختم ہو جاتا اللہ نے فوق کی وجہ سے تو آپ کھڑا سے تعلق اور رب دیکھئے یہاں عمر فاروق وہاں یزید یہاں بکر صزیق رضی اللہ عنہ وہاں امیر معاویہ یہاں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں خدشے کا یحار ہے یہ بڑے جلالی ہیں ایسا نہ ہوں بہت سے سختی کریں جواب کیا ملتا ہے جب بارے خلافت کھائیں گے تو حلم و بردباری آ جائے گا اس کا مطلب ہے کہ ابو وقر صزیق رضی اللہ عنہ نے وقتی خدشے کو نظر انداز کیا حالانکہ حقیقتا جلال موجود تھا لیکن آپ نے مستقبل کے بارے فرمایا کہ ہمیں یقین ہے جب بارے خلافت کھائے گا تو حلم و بردباری آئے گا یہی اس حضرت قائل کر لیجئے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے کہ آپ نے بھی یہ سوچا ہوگا ٹھیک ہے کچھ غلط کاموں کے اندر ہے لیکن بارے خلافت اٹھائے گا ذمہ داری آئے گی حلم پیدا ہوگا بردباری پیدا ہوگی اللہ کا خوف پیدا ہوگا کیونکہ دیگر صحابہ دربار میں موجود تھے تو پھر یہ صحیح طریقے سے کارے خلافت چلائے گا لہذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر کوئی معاویہ نہیں مقالت کرتے کرتے آخری دو باتیں ایک اور مفتی صاحب نے عجب بات کہی ہے اور مجھے اس پر بھی تعجب ہوا خدا کی عزت کی قسم ہے ہم اخل سنت ہیں ہم صحابہ کی عدت و ناموس کے پاس بھن پہلے دار کوئی دوسری رائے نہیں جو عقیدہ اسلام کا ہے وہی عقیدہ کوئی غلو نہیں ہے وہی عقیدہ لیکن تعجب نہیں حضرت جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مراد رسول حلیفہ حسان آپ کا تقرر ہوا خلافت خلافت راشدہ اس کو کہا جاتا ہے حدیث کی روشنی میں اپنے اور بیگانے اکثر جنہوں نے خلافت پر کلم لکھا چند ایک حاجیوں کو چھوڑ کر امت کا ایک بڑا سبکہ خلافت راشدہ کی تعریف جو کرتا ہے کہ وہ خلافت راشدہ کی تعریف اور خلیفہ اول جناب سیدنا عبو باقر پھر جناب سیدنا عمر پھر جناب سیدنا عثمان پھر جناب سیدنا حیدر کررار علیہ المتدلہ شیر خدا اور خلافت راشدہ جا کر مکمل ہوتی ہے حضرت جناب سیدنا عمام حسن مجتبا یہ بات ہو گئی یہاں پر تکرر خلیفہ راشد کا ہے اور خلافت راشدہ کی تعریف خود امام الانبیاء نے فرمائی ہے اس کا وقت خود امام الانبیاء نے سائی جن کیا ہے تیس سال کا عدد حضور نے خود بیان فرمایا ہے یہ خلافت راشدہ ہے اس خلافت راشدہ کی کوئی سید سانی نہیں ہے تا وقتے کے حضرت امام مہدی شریف لائے تا وقتے کے حضرت امام مہدی اور کوئی اس کی مثال نہیں ہے وہ جو اشتباہ اور جو مماثرت حضرت جناب سیدنا عمر ابن عبدالعزیز کے ساتھ کی جاتی ہے اس کا مکمل بین ہی حکم خلافت راشدہ کا نہیں ہے وہ مماثرت ہے عدل کی وجہ سے امسان کی وجہ سے ورنہ خلافت راشدہ حضرت امام حسن مجدبا پھار کیا ہوگی بولیے ہوئی ہوگی اب میں یہ بات کہنے لگا ہوں دیکھئے جو ہمیں کانا دیتے ہیں آج پوچھو آج پکڑو تمہاری دست رحس میں ہے پکڑو گریبان حسن نے کہا ایک مفتی نے کہ جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقرر کس نے کیا حضرت جناب سیدنا ابو بکر کہا جس طرح حضرت ابو بکر صدیق نے تقرر کیا کس کا بولیے نا بولیے گھر آزور لگا کے بولیے حضرت عمر کا اور لوگوں نے کہا اے ابو بکر اس شخص کا تقرر کر رہے ہو جو مزاج کے اندر جلالی ہے جو مزاج کے اندر کیا ہے جلالی ہے میں روایت کی سنب پہ جاتا تھیں کہ یہ روایت کی حسیت کیا ہے میں اس کے بیان پر دفسرہ کر رہا ہوں بات آگئی ہے بات آگئی ہے شمجھ میں بات پہ رکھیں یہ کہا یہ میں اپنے الفاظ دیں گے میں اب ترسرہ کر رہا ہوں کیا کہ اے ابو بکر اس شخص کا تقرر کر رہے ہو جو کیا ہے جلالی ہے جواب کیا آیا جب خلافت کا بوجھ پڑے گا جب خلافت کی ذمہ داری پڑے گی پڑے گی تو پھر مزاج جلال سے جمال میں بدل جائے گا اب اس سے اس مفتی نے کیا نتیجہ نکالا اس نے کیا نتیجہ نکالا اس نے کہا یزید کا تقرر بالکل اسی طرح سے ہے میرے لفظ نہیں ہے یزید کا تقرر بائید ہی اسی طریقے سے ہے دعویٰ اس کی دلیل پہ اس کی حضرت عمر کا محضہ جلالی کہا یزید کا بھی مزاج مجھے بتاؤ کیا شیخین کی یہ گستاخی ہے یا نہیں میں اگلے مسئلے پر تبصرہ نہیں پتیشے کر رہا کیا یہ حضرت مبتہ شدید کی گستاخی ہے یا نہیں جو مددعی ہیں اس بات کے وہ کہاں مر گئے کیوں نہیں پچھتے اصل میں تمہیں دشمنی سے رسول اللہ کی اولاد کے ساتھ سیدوں کے ساتھ تمہاری بوکس ہے یہ بات کچھ سید کر دیتا بولو نا یہ بات کوئی سید کرتا تو ہم اس کا جینا حرام کرتے لیکن بھڑ بھلا کہے کسی مولوی کا ایک اتنا سا بیان آیا نہیں آیا میڈیا کو آپ بھی فالو کرتے آپ بھی فالو کرتے کسی نے تردید کی اور خدا رخاصتہ اگر کسی سید کی زبان سے ایسا دس نکل جاتا تو کیا ثابت ہوا نتیجہ کیا نکلا نتیجہ یہ نکلا تمہیں اصل میں دشمنی صحابہ کے تم وفادار نہیں ہو تم صحابہ کے وفادار نہیں ہو اگر صحابہ کے وفادار ہوتے تو تم اس کا گریبان پکڑتے تم اس کا گریبان پکڑتے آج بالکل واضح ہو گیا ہے یہ اپنے اس یزید کو بچانے کے لیے راستے ساف کر رہے ہیں کلین چٹ دے رہے ہیں وہ ذمہ دار نہیں ہے وہ ذمہ دار نہیں ہے حضرت شیخ القرآن کا طور آپ نے فرمایا کہ اگر یزید ذمہ دار نہیں ہے تو عمر ابن ساتھ جو فوج لے کے آیا عبیدہ ابن زیاد جو فوج لے کے آیا وہ فوج تیرا باپ لے کے آیا تھا وہ تیرا کیوں لگتا تھا کون تھا وہ تاریخ میں پوری عوام الحمدللہ بڑا تسلیح ہے کوئی غصہ نہیں ہے بلکہ بڑا سکون ہے بڑا ہی سکون اس سے پہلے مجھے سکون نہیں تھا جب یہ بیان آتا ہے مجھے سکون ہو گیا مجھے سکون ہو گیا بڑے سید ذاتے مجھے فون کرتے ہیں وقت پر روتے ہیں بچالے ہمارے لاغل پنجی کے سادات ہیں وہ سید باکر کا رونا شروع ہو گیا کہ جناب چسی صاحب یہ کیا ہو رہا ہے میں نے ان کو تسلیح دی میں نے کہا بلکل فکر نہ کریا بلیاں پھیلے سے بیر آ رہی ہیں ہر ایک اپنی صف متعید کر رہا ہے وہ اپنی صفوں کا تعیون کر رہا ہے وہ صفح یزین میں کھڑا ہونا چاہتا ہے یہ صفح حسین میں کھڑا ہونا چاہتا ہے گوھرانے کی کیا بات ہے وہ دور چلا گیا وہ دور چلا گیا اب وہ دور نہیں ہے تم نے اگر کتابیں پڑی ہیں تو وہ کتابیں ہم نے بھی پڑی ہیں اور وہ کتابیں اگر تمہارے پاس ہیں تو وہ کتابیں ہمارے پاس بھی ہیں اگر سبان تمہاری اتنی لندی ہے تو ہماری بھی تم ناپری شک ہوگے ہر انداز میں بات کریں گے وقالت کریں گے وقالت ولامی کے کلابے کے ساتھ دلِ زہرہاں کی سیدوں کے بچوں کی نوکری دیں یہی ہمارا ایمان ہے اور یہی ہمارے لئے ذریعہ نجات ہے